دوستو پاکستان نے سیری لنکا کے خلاف پلانگ لیون کا اعلان کر دیا جی ہیں دوستو پلانگ لیون میں حارس راوف اور نصیم شک جھا کی جگہ پہ دو نئے پلئیرز شامل ہوئے آئی دیکھ لیتے ہیں کون کون سی جگہ پہ تبدیلی کی گئی ہے اور نیچے کامنٹس میں آپ نے دیکھ کر ضرور بتانا ہے کہ یہ کھلاڑی آیا پاکستان کو یہ اہم میچ جتوا سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل ایکن سرور انیبل کر دیں تاکہ کرکٹ کے لیٹڈ تمام تر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پلانگ لیون اوپنرز کا تو آپ کو پتہ ہے امام الحق اور ان کے ساتھ دوسرے بلے باس عبداللہ شفیق ہوں گے اور نمبر تین پہ میڈل آرز کے طور پر بابر آسم اور نمبر چار کی بات کریں تو پاکستان ٹیم میں اس وقت محمد رزوانی نمبر چار پہ کھیلتے ہیں اور نمبر پانچ کی بات کریں تو پاکستان کے یہ بھی بہت اچھے پلیئر جا رہے ہیں سہود شکیل اور نمبر چھے پہ افتخار احمد جنہیں چھکوں کا بادشاہ کا جاتا ہے اور نمبر سات پہ شاداب خان اور نمبر آٹھ پہ فہیم اشرف اور اگر بات کی جائے واسٹ بولرز کے طور پر یہاں پہ تبدیلیاں کی گئی ہیں اور نمبر نو پہ شاہین شاہ آفریدی اور نمبر دس پہ تبدیلی کی گئی ہیں پہلے یہاں پہ ہارس راوف تھے وہ انجرڈ ہوئے ہیں نسیم جونئر کھیلیں گے اور نمبر گیارہ پہ نسیم شاہ کی جگہ پہ شاہ نواز دھانی کیونکہ ان دو پلیئرز کو اچانکی سری لنکا بلائے دیا گیا اور وہاں پہ میچز ہوں گے اور یہ دو کلاری شاہ ملوں گے تو دوستو یہ تھی اپ ڈیس پلینگ لیون اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھ سی ویڈیو میں تک تک لی جات ساتی جی اپنا بہت سا خیالت کی اللہ نگے باند ملتے ہیں کسی نیکسٹ